الرحمن الرحیم شواللہ کے نام سے جو بڑا محسن نہایت رہن والا ہے تو پیارے بچوں آج جو ہم کہانی پڑھیں گے اس کا نوان ہے عیدی صاحب سے ملاقات اب عیدی صاحب اس دنیا سے جا چکے ہیں یہ ان کی زندگی کا واقعہ ہے راہم آج بہت خوش تھا اس لیے کہ وہ اپنی امی کے ساتھ عیدی صاحب سے ملنے جا رہا تھا کراچی کی بولٹن مارکٹ کے قریب ایک چھوٹی سی گلی میں عیدی صاحب کا دفتر تھا عیدی جو ہیں وہ انسانیت کی حمد میں ایک بہت بڑا نام ہے جب راہم وہاں پہنچا تو عیدی صاحب خود اسے دروازے پر ملے انہوں نے راہم کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے پیار کیا عیدی صاحب بیمار تھے لیکن جو بھی ان سے ملنے آتا وہ اسے بہت شفقت سے مل رہے تھے عیدی صاحب عیدی فاؤنڈیشن کے بانی ہیں ان کا ادارہ لوگوں کی خدمت کے بہت سے کام کرتا ہے اگر کوئی بیمار ہو تو یہ ادارہ ان کو مفت ایمبولنس فراہم کرتا ہے مختلف شہروں میں قائم عیدی سینٹرز روزانہ غریبوں کو مفت کھانا کھلاتے ہیں اور ان بچوں کا خیال رکھتے ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہوتے اگر کہیں سلاو یا زلزلہ آ جائے تو عیدی فاؤنڈیشن متاثرین کے لیے کیمپوں میں کھانا دیتی ہے اور ان کی ضروریات پوری کرتی ہے راہم نے عیدی صاحب سے بہت باتیں کی جب ان سے اس نے پوچھا کہ وہ پاکستان کے بچوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں تو وہ بولے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو ہر ممکن کوشش کرو کہ تمہاری وجہ سے کسی کو پریشانی نہ ہو اور یہی بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو کسی پریشان حال شخص کے لیے آسانی پیدا کرے گا اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا کرے گا پیارے بچوں ہم نے عیدی صاحب سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے وہ میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا درد وندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا وہ انسانیت کی خدمت کرتے تھے اور انہوں نے بغیر کسی وسائل کے یہ پیغام دیا کہ ایک عام بندہ بھی بہت کچھ کر سکتا ہے انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی ایمبلنس سرویس قائم کی تو اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی تو اصل میں دوسروں کے لیے جینے کا نام ہے اور اگر ہم صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو وہ چار چیزیں بتاتا ہے کہ ہم دماغی طور پر صحت مند ہو جسمانی طور پر روحانی طور پر اور معاشرتی طور پر اور دماغی طور پر تعلیم جو ہم حاصل کرتے ہیں ہمیں نیاز سوچنا سکھاتی ہے ورزش سے ہم جسمانی طور پر جست رہتے ہیں اور قرآن و حدیث ہمیں بہت مقصد زندگی گزارنا سکھاتا ہے کہ اصل میں زندہ رہنا دوسروں کے لیے اور قرآن کی ایک آیتہ جس کا مفہوم ہے کہ تم نے اگر ایک زندگی کو بچایا تو تم نے پوری انسانیت کو بچایا اور پھر خدمت سے سکون اور اتمنان ملتا ہے تو پیارے بچوں لوگوں کی خدمت کریں قرآن اور حدیث روزانہ پڑھیں اپنے ماں باپ بہن بھائی عزیز و قرب رشتہ دار ان سب کا خیال لکھیں ارکان ملا کر الفاظ بنائیں یہ ارکان ہے ان کو ملا کر اپنے الفاظ بنانے ہیں ویڈیو یہاں پھر روکیں کوپی پینسل لیں ان ارکان کے الفاظ بنائیں اور پھر اس کا جواب چیک کریں تو یہ بنتا ہے شفقت دفتر سہولت زلزلہ اور پیغام پھر آگے کچھ خالی جگہ ہیں آپ نے ان کو پور کرنا ہے تو پیارے بچوں اپنی زندگی میں جو کھلا ہے ان کو خدمت سے پور کریں ایدی صاحب کا ڈیش بولٹن مارکیٹ کے قریب ہے ظاہر ہے کہ ایدی صاحب جو ہیں وہ ایک فانڈیشن کے بانی تھے تو ان کا دفتر بولٹن مارکیٹ کے قریب ہے سکول میں تو بچے پڑھتے ہیں نا اس کے بعد اگلا سوال ہے ایدی صاحب راہم کو ڈیش پر ملے ایدی صاحب اپنے دفتر میں بیٹھی ہوتے تھے اور جو ان سے ملنے آتا تھا اسے دروازے پر ملتے تھے تو ایدی صاحب راہم کو دروازے پر ملے اگلا ہے ایدی فانڈیشن لوگوں کی ڈیش کے لیے بہت سے کام کرتی ہے دائرہ ہے کہ پریشانی تو نہیں لوگوں کی پریشانی تو دور کرنی ہے تو خدمت کے لیے بہت سے کام کرتی ہے جس میں فری ڈیسپینسری اور جھولے کھانا اور بہت ساری ان کی خدمات ہیں اب یہ کچھ سوالوں کے آپ جواب دیں راہم کس سے ملنے جا رہا تھا پیارے بچوں آپ بھی کوشش کریں کہ آپ اپنی زندگی میں روز سمجھ بوچھ کر ایک نیکی کریں وہ اپنی امی کے ساتھ ایدی صاحب سے ملنے جا رہا تھا کسی کی پریشانی دور کرنیں کسی کے لیے افثانیاں پیدا کرنیں ایدی صاحب کس ادارے کے بانی ہیں ایدی صاحب ایدی فاؤنڈیشن کے بانی ہیں اگلا سوال ہے ایدی فاؤنڈیشن بیماروں کے لیے کیا کرتی ہے ایک تو بیمار ہو جائے بندہ اس کی مزاج پرسی کرنا اس کو دعا دینا آپ تو یہ کر سکتے ہیں اگر کوئی بیمار ہو تو یہ ادارہ ان کو مفت ایمبلنس فرام کرتا ہے آپ کو اس کے نمبر بھی آنے چاہیے تاکہ کبھی مشکل ہوتا آپ ایدی ایمبلنس کو کال کر سکیں سبسکرائب کریں اس چینل کو لائک اور شیئر کریں